اسلام علیکم ایم ڈاکٹر شہباز احمد اور ایم ورکنگ ان ہیلتھ کے رومان پاکستان میں تقریباً سالانہ چودہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے قریب میڈیکل گریجوئٹس پرڈیوس ہوتے ہیں جن میں سے پینتیس سو کے قریب جو ہیں وہ گورنمنٹ گریجوئٹس ہیں اور تقریباً اس کے بعد باقی سارے ٹوالف تھاؤزنڈ کے قریب وہ پرائیویٹ یا فارنگ گریجوئٹس ہوتے ہیں جن میں سے چائنا، رشیا، ازبکستان تاجکستان یہ سارے کی ساری کنٹریز شامل ہوتی ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹوشن کی کوئی سکروٹنی نہیں ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ بن چکے ہیں اور ان میں سے اینول کتنی پروڈکشن ہوتی ہے یہ تو ایک ایسے سٹیٹسٹکس ہیں جو بلکل آبویس ہیں لیکن بہت سارے ایسے گریجوئٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہوتے اور وہ باقی بھی کنٹریز سے آ رہے ہوتے ہیں تھوڑی بہت مقدار میں اب اتنی ساری پروڈکشن اور جوب کی جو صورتحال ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے پانچ سالوں میں میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ 3500 کے اراؤنٹ پی بی ایسے کے سیٹس آناؤنس ہوئی تھی ڈاکٹرز کے لیے اس کے علاوہ ایک دفعہ 1000 کے قریب آناؤنس ہوئی تھی آپ خود سوچیں کہ پچھلے پانچ چھے سالوں میں اگر ٹوٹل آپ سیٹس آناؤنس کرتے ہیں تقریباً 5000 کے قریب اور آپ اینوال 15000 کے قریب جو ہے وہ آپ ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں تو آفیسلی ایک ہیلتھ کیئر کرائیسز جنم لے گا اس سے اب جو میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایگزیمپل کے ساتھ ایک جرنی بتاؤں گا آپ فرض کر لیں کہ ڈاکٹر ہے احمد چھیک ہے اب ڈاکٹر احمد جو ہے وہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے گھریلو پریشر کی وجہ سے ایک نوم ایک نوم سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نوم بنا ہوا ہے ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے جو زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے پاکستان میں سب سے پہلے سوچ لیا جاتا ہے یا اس پر پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر احمد جو ہے وہ ایف ایسی کرتا ہے سرکھ پاتا ہے اس کے اوپر پھر وہ انٹری ٹیسٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر احمد اگر تو بہت لگی ہے تو وہ ان چند خوش نصیب جو 3500 ہے ان میں سے اگر وہ کسی بھی میڈیکل کالیج میں گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہاں سے وہ پانچ سال اپنا ایم بی بی ایس کرتا ہے لیکن اگر احمد جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ میں یا کسی چیز میں رہ جاتا ہے اور اس کا والد جو ہے وہ پیک کر سکتا ہے اس کی فیڈ جو کہ کروڑوں میں ہوتی ہے تو وہ اس کو پاکستان کے کسی پرائیوٹ انسٹیٹوشن میں پانچ سال کے لیے بھیج دیتا ہے یا پھر اگر اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ اس کو چائنا بھیج دیتا ہے رشیہ بھیج دیتا ہے اوزبکستان تاجکستان کہیں سے بھی احمد کو ایم بی بی ایس کرنا اس کے اوپر فرض کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے اب احمد تقریباً پندرہ ہزار احمد اب واپس آتے ہیں اور پر جیئر جب سال کے بعد وہ پانچ سال کے بعد اب وہ ایم بی بی ایس کر کے واپس آئے تو اب احمد سوچتا ہے کہ بھئی اب وہ کیا کریں ٹھیک ہے تو احمد پہلے تو ایک سال جا ہے وہ ہاؤس چوب میں ترقے کھاتا ہے اس کی ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اسے سوچنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ ہی اسے کوئی بتاتا ہے کہ بھئی اب یہ تجھ جب کر لے گا ایک سال ہاؤس چوب میں دکھے کھا لے گا یا اتنا سارا کون پسینہ بہا کے اور تجھے مل بھی کچھ نہیں رہا خاص تو تو اس کے بعد کیا کرے گا احمد کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا اب احمد لگا رہتا ہے احمد نے پہلے پانچ سال کچھ نہیں سوچا پھر احمد نے اگلی ایک سال کچھ نہیں سوچا جب اس کی ہاؤس چوب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر احمد ادھر دیکھتا ہے کہ بھئی اب کیا کیا جائے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا آگے تو اس طرح تو میڈیکل افیسر ہوتا ہے ہاؤس چوب اب کر لی ہے اب میں میڈیکل افیسر کہیں پہ لگ سکتا ہوں تو احمد ٹرائی کرتا ہے کہیں پہ سیٹس ٹھونڈ لے گی لیکن احمد کو کہیں پہ سیٹس نظر نہیں آتی احمد کو گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں کہیں پہ ککھ نظر نہیں آتا جوب بھی پتا چلتی اور پھر احمد دیکھتا ہے کہ پانچ سیٹیں کہیں پہ اناؤنس ہوئی ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں تو احمد بھاگے بھاگے اپلیکیشن لے کے جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں پہ تو already تین چار ہزار لوگ پانچ سے دس سیٹوں کے پیچھے اپلیکیشن دینے آئے ہوئے ہیں تو احمد سمجھ جاتا ہے کہ یہ سیٹ تو اس کو ملنے والی نہیں ہے پھر احمد سوچتا ہے کہ اچھا چلو میں نا پی جی کر لیتا میں پوسٹ گریجویشن کر لیتا ہوں تو احمد اپلیکیشن لے کے جاتا ہے پوسٹ گریجویشن میں پاکستان میں اپلائی کرنے کے لیے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے آپ بیسک ہیلتھ یونٹ کا دو سال کا ایکسپیرینس لے کے آئے پھر آپ جو ہے نا پی جی یا پوسٹ گریجویشن میں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا تو احمد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے احمد ٹرائی کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو پاٹ سالوں میں اگر ایک ہزار یا پاٹ سالوں میں دو ہزار سیٹ سناؤس ہو رہی ہیں تو اور پروڈکشن تو احمد پروڈیوز تو احمد جو ہے وہ ڈاکٹر احمد وہ پندرہ ہزار کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر اسے وہاں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے احمد کا حق ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا چونکہ آبا جی کا ہسپٹل ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے بڑے ڈاکٹر بھئی بن سکتے ہیں اور اپنا روزگار چلا سکتے ہیں لیکن یہ بیچارہ جو احمد ہے اب اس کے پاس نہ تو یہ بی جو منڈیٹری کر دیا ٹھیک ہے کہ یہ کرو تو آگے آپ پوست کرو گئے لیکن بیچی میں jobs نہیں پیدا کی جو زیادہ بنائے نہیں گورنمنٹ نے hospital زیادہ بنائے نہیں عوام تو بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ doctors اتنے زیادہ produce ہوگئے کہ وہ عوام کی capacity سے زیادہ نو ابھی بھی پاکستان میں اگر ریشو لی جائے پاپولیشن ورسز ڈاکٹرز کی تو وہ بہت کام ہے بٹ ہسپٹلز نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے ہسپٹلز ہی نہیں ہے تو جو بز کہاں سے آئیں گی کیونکہ لوگوں کی پاپولیشن کو دیکھ کے تو ہی نا ہسپٹل گورنمنٹ نے بنانے آئینٹین ایٹیز میں کہیں ہسپٹل بنائے تھے بڑے ترشیر لیول جیسے جنہوں ہسپٹل یا میو ہسپٹل ٹائپ اب تو وہ کوئی نہیں بنانے پاپولیشن کا دنیا نیگٹیو میں جانا شروع ہو گئی ہے پاپولیشن وائز لیکن پاکستان ابھی تک سیم اور جو کوئی کمرشل ہوتی تھیں کوئی چھے سات سال پہلے ہم وہ چابی والی گولیاں اور اس کے ٹیکے کی کہ ہم کمرشل دیکھتے ہوتے تھے تو ہمیں ہمیں تھوڑا پتہ لگ جاتا تھا کہ اچھا ہاں یار برس کنٹرول بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی بند ہو گئی ہے i want going to that کیوں بند ہوئی بہت ساری فیکٹرز لیکن آپ نے ذرا نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کافی عرصے سے کسی بھی ٹی وی چینل پر آپ کبھی وہ چابی والی گولیوں کی یا فیملہ ٹونٹی ایٹ ٹائپ وہ کبھی کمرشل نہیں سنتے آپ کیوں کیوں کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے نا ہم نے تو لوگ پریڈیوز کرنے اور ان کو سڑکوں پر چھوڑ دینا خیر اب کیا ہوتا ہے اب احمد بچارہ سوچتا ہے کیونکہ اسے پتا تو ککھ بھی نہیں ہے اس سے کچھ بتا نہیں ہے اسے کریئر کاؤنسلنگ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں بینگ کچھ انسٹیٹویشنز ہیں جیسے آپ علامہ اکبال میڈیکل کالیج لے لیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل گی نیورسٹی لے لیں آپ انشتر ہسپیٹل لے لیں تو کچھ انسٹیٹویشنز ہیں جہاں پہ جو بچے جب جاتے ہیں نا تو ان کو سیکنڈ ریر تھرڈ ریر سے پتا لگنے لگ جاتا کہ اوکے بھئی دیر ایز ایک کریئر آؤٹسائیڈ بچوں کو تین تین سال ہو گئے ہیں بیویس کیے بے پتا نہیں یا کہ ایسے میلی کیسے کرنا ہے مطلب دوری ونو اباوٹ بقی ایمل ایمار سی پی رانو کہا سے پرڈکشن ہو رہی ہے جن مطلب ان کا کیا قصور ہے جو اسینر پوڈیوس کیا ہے وہ انسٹیٹویشنز کریئر کانسلنگ کا وہاں کانسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے تو چلو کچھ سینئروں کیسے انسٹیٹویشن ہے جہاں پہ سینئرز بتاتے ہیں پتا چلتا ہے اور ایک دوڑ ہوتی ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں جانا ہے وہاں اس ملک میں نہیں تو ادھر جانا ہے وہاں پہ ڈگری اچھی ہے وہاں کی ٹریننگ اچھی ہے موسٹ اپتی جو جو گورنمنٹ اسٹیٹوشنز ہے اسپیشلی وہاں پہ یہ چیز پتا ہے لیکن بہت سارے ایسے آئے ہیں اب بھی مجھے اب بھی پتا چلنا شروع ہوئے کہ لوگوں کو کس حد تک اگنورنس ہے آباؤٹ دیئر کریر وہ انٹر ہوتے ہیں بی بی ایس میں کسی بھی یونیورسٹی میں کالج میں اور وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے ایک ایف ایسی کے سٹوڈنٹ نکلتا ہے خیر اب احمد بچارہ سوچتا ہے کہ اچھا کیا کروں تو اب کتنے ٹرین لگا لیا احمد نے احمد نے پانچ سال ادھر لگا لیا ایک سال ادھر لگا لیا اب اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل اسے آفر کرتا ہے چالیس ہزار لے کے چالیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار تک انیشلی تو چالیس پچاس ہزار دیتے ہیں اور احمد جو ہے بچارہ اس میں شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب احمد کے ساتھ اگر کسی نے انجینرنگ مطلب کسی نے کچھ اور کیا تھا آئی ٹی کیا تھا یا آپ کہہ لو فری لانسنگ شروع کر دی اگر کسی نے احمد کے ساتھ کوئی ایسا لڑکا جو جس نے ایف ایسی میں بھی محنت نہیں کیا جس نے کہیں نہیں کیا وہ اس نے فری لانسنگ شروع کر دی اور وہ بیٹھا دو ڈائلاغ کمار ہے اور احمد اب بھی بچارہ چالیس ہزار پہ شروع ہے اب ایشو اور کہاں پہ آئے گا اب احمد کری جا رہا ہے وہ پرائیوٹ کری جا رہا ہے ٹھیک ہے ایزا میڈیکل آفیسر وہاں پہ وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہ لگا ہوا ہے لیکن اگر اس احمد کو ابھی نہیں پتا کہ بھئی وہ یہاں پانچ سال بھی لگا رہے گا تو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ وہ پھر جب ٹریننگ لینے جائے گا تو اس کے پاس بھی ایچو کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے نا بہت بہت ایمپورٹن ہے ایکسپیرینس تو آپ کو اگر پوسٹ گریجویشن میں انٹر رہا ہے بہت بھی ایچو ڈی ایچ کی وغیرہ کا چاہیے لیکن ہم نے سیٹ وہاں پہ نہیں کریئٹ کرنی ہے احمد آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن آپ ایکسپیرینس وہاں سے لے کر آئیں اب وہ اس چکر میں بھنس گیا اب وہ فرسٹریشن ڈپریشن ڈینشن اوپر سے اب ایج بڑھ گئی ہے احمد کی ایج بھی 23-30 کے قریب ہو گئی اب احمد سوچتا ہے کہ یار شادی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اب احمد بھی اور پریشر احمد کی پیچھے گھر والے جنہوں نے ڈاکٹر بنایا تھا بڑے چاہو سے بڑے اشوک سے وہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ احمد جو ہے وہ بہت اب خزانے کٹھے کر دے گا کہ احمد تو بجارہ پھسا ہوئے وہاں پہ اب اسی احمد کو اگر پتا ہوتا میڈیکل سٹوڈنٹ کی ٹائم پہ کہ بھئی کیا ہونے والا ہے آگے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ابھی ینگ ریجوئٹس دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اور چوز کرو early in your career چوز کرو where you gonna go 15000 آپ پروڈیوز اگر ہو رہے ہو اور ملک کے اندر کوئی سیٹ نہیں ہے کوئی ویکنسی نہیں ہے تو سوچ لو پہلے ہی سوچ لو آپ نے کہاں جانا ہے اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں آ رہے ہیں ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں سوچ لو کہاں جانا ہے آپ نے US سے جانا ہے UK جانا ہے Ireland جانا ہے آپ نے گلف کنٹری میں امان آنا ہے UA دوبائی سعودی اربیا ہر جگہ پہ سیٹس آویلیبل ہیں آپ کے لیے کیونکہ وہ لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے ان میں تھوڑی نا یہ ٹرینڈ ہے کہ اببا جی نے کہا ہے ڈاکٹر بنو یا وہ فلانا پھپا جی کہہ رہا تھا کہ اس کا منڈہ دو ڈاکٹر بن گیا آپ کا کیوں نہیں بند رہا یا آپ کا کیوں نہیں بنا آپ کا کوئی بچہ کیوں نہیں کیونکہ سکسس کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے لیکن ایکچولی فیلیر ہو رہے ہوتے ہیں اتنی ساری ہائی ایکسپیکٹیشنز کے بعد جب بچارہ احمد اگر چالیس پچاسزار وہاں پہ کمار ہے اور وہ کسی کو کچھ دینے کا قابل ہی نہیں ہے اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز کے بعد تو احمد سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں پھر تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس میں ہوتے ہیں تو چوز کرو early in your life چوز کرو کہاں جانا ہے کیونکہ اس ٹائم اگر آپ میں بتاؤں تو ملک کے اندر آپ کے لیے ڈاکٹر احمد آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے move out of that country plan plan your life plan your future plan your the future of your next generation اگر آپ وہاں پہ لگے رہے لگے رہے ہاں دیکھو جس کو پی جی ٹریننگ مل گی ہے پوسٹ ریجوشن کر لی ہے وہ کلینک پہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے کسی ایسی جگہ پہ اس کو space مل جاتی ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کم ہیں تو پھر اس کے finances بہتر ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ اچھا بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ اس پہ غور کرو کہ اگر آپ 14,000 to 15,000 per year اگر produce کر رہے ہیں جو already کہیں نہ کہیں چلو adjust ہو گئے کیا کسی اور کی جگہ بچے گی وہاں پہ نہیں بچے گی کسی اور کی وہاں پہ جگہ نہیں بچے گی آپ اور شکر کریں آپ ایک اور چیز ایک اور پوائنٹ شکر کریں گے آپ کی جو میکسیمم پروڈکشن ہے ڈاکٹرز کی وہ فیمیل ہیں اگر یہ سارے سوچل ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا میں جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں کر رہا لیکن جو ایک سینیریو ہے اس میں فی وی اگر ڈاکٹر بن کے گھر بھی بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے بلکہ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے لیکن ابھی بھی نوم یہی چل رہا ہے کہ بھئی ڈاکٹر بہو ہے ٹھیک ہے لیکن گھر بیٹھ ہے مطلب کام نہ کر غلط بات ہے لیکن ایک طرف سے پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے یہی اگر سارے میل زیادہ ہوتے تو پھر اس ٹائم کیا سیچویشن ہوتی کیونکہ فیفٹین تھاؤزن میں سے آپ کی تقریبا سیون تھاؤزن کے اراؤن جو ہے وہ ایٹ تھاؤزن کے اراؤن فیمیل ہیں تو ایٹ میل ہے ایفیکٹیو جو پھر نمبر اینڈ پہ آپ کے پاس آتا ہے سیمپل اگر یہی احمد کیا کرتا یہی احمد اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس کس ٹائم پہ کس کس جگہ آپ کیا کیا کریئر چوز کر سکتے ہیں ڈکٹر احمد کو کیا کرنا چاہیے تھا ڈکٹر احمد کو سٹیپ ون دینا چاہیے تھا اور ڈکٹر احمد کو سٹیپ ٹو دینا چاہیے تھا فائنل ار کے فورا بعد ڈکٹر احمد کو ہاؤس جو بھی نہیں کہاں تا کہاں پہنچا ہوتا دوسرا اپشن ڈکٹر احمد کے لئے یہ تھا کہ وہ ہاؤس جوب کرتا ہاؤس جوب کے دوران وویٹی دیتا پلیپس دیتا ٹھیک ہے ہاؤس جوب کے دوران دوران اور ڈکٹر احمد اپلائی کرتا یوکے کے لئے کہیں جوب مل جاتی ازی لی پر لگ گیا اس کی تو بات کی بات ہے تو جو پہلے والا تھا وہ کیا کرتا وہ پرائیویٹ میں کر رہے ساتھ ساتھ وہ ایٹی دیتا یا پلائنز ٹرائی کرتا رہتا جیسے اس کو چانس ملتا وہ چلا جاتا اب اس احمد کی بارے میں بات کرتے ہیں جس نے بی ایچو کیا اس کے بعد اس کی ٹریننگ بھی اس کو مل گئی اب وہ کیا ہے جی وہ احمد سوچ تار کہ میں تو سپیشلزیشن کر رہا ہوں میں تو بس ٹریننگ میں آ گیا ہوں اور دوارے نیارے ہو جائیں گے جب احمد وہ ریزیڈنسی کی ڈیوٹیز میں اس میں مگن ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے کرنے لگ جاتا ہے ساتھ ساتھ پرائیوٹ جوب بھی ہو جاتی ہے اس کا ایک بیبی بھی آ جاتا ہے یہ تو دو جابز کر رہا ہوں ٹریننگ کرتا ہوں دن کو رات کو میں پرائیوٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے پانچ سانگ اسی میں گزار دیتا ہے اسی چکر میں اسی سائیکل میں اور اس کی عمر ہو جاتی ہے ٹرٹی ٹو ڈوکٹر احمد کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے جب اس کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی اب اس کی رہ گئی ایک جوب اب پھر وہ کہیں پرائیویٹ شروع کرتا ہے وہ ان دو چکروں میں لائف منٹین کرنی ہے ڈوکٹر احمد نے فیملی بھی چلانی ہو ڈوکٹر احمد نے پھر پارٹو بھی دینا ہے اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کا چلو پڑھ لیا پاس کر لیا ڈوکٹر احمد نے پارٹو بھی دی دیا وہ سپیشلسٹ ہو گیا اب ڈوکٹر ڈوکٹر احمد نے کارڈیالوجی میں پارٹو دیا کنسلٹر کارڈیالوجیسٹ ہے ڈوکٹر احمد گیسٹر احمد میڈکل سپیشلسٹ ہے لیکن وہ وہاں پہ میڈکل افیسر ہے جاتے ایسا نہیں ہے ایسا کوئی کریٹیریا نہیں ہے اس ملک میں کہ اگر اس نے پاس کر لیا تو اب اسے بٹھا دو اس کو سپیشلسٹ کے سیٹ پہ بٹھاؤ بٹھاؤ این گوئنگ تھرو پی پی ایسی ان آل ڈائٹ اس نے کیوں یہ پھر ایک پی 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 ایسی دیو دو چار لوگوں کو بٹھا کیوں کیونکہ وہ سیٹ ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس کی اتنے جاتا وہ بھی پروڈیوس ہو رہے سپیشلسٹ کون سا تھوڑے پروڈیوس ہو رہے ہم وہ بچارہ لگا رہتا ہے دو سال تین سال گزر گئے وہ سوچ نہیں اس نے لیکن جب وہ پھر دیکھتا ہے کہ کب تک میں رنٹ پہ رہوں گا کب تک میں اگر مجھ بچے جہاں سے چلو وہ تو کہیں سے بڑھ کے مان لیا تو اس کے بچے تو اس میں نہیں پھر چلتے ہیں جہاں پہ میرے بچے کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بھی فری ہوگی جہاں پہ مجھے اکومنڈیشن بھی مل سکتی ہے جہاں پہ مجھے جو سیلری ملے گی اس میں سارے گھر کے خرچے چلا کے کسی کو تھوڑا بہت خاندار میں دے دل آکے بھی ہیلپ آؤٹ کر کے بھی میرے پاس آدھی سیلری سیو ہو جائے گی یہ اسے جب پتا چلتا ہے پھر وہ ہاتھ مارتا ہے تو لیکن ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ملک پھر جاتا ہے اور وہاں پہ ہے earning پاکستان سے انڈیا چلے چھے اپسائیڈ بھی انڈیا ہے ہمیں وہ allow نہیں کرتے بھٹ اگر وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں پہلی بات یہ کہ ان کی اس کے بعد گلف میں چلے جائیں آپ اپنی سیلری آپ کو میں گرینٹی سے کہتا ہوں گرینٹی کہ آپ ساڑھے چار سے پانچ لاکھ پاکستان کی روپیز منیمم آپ سیو کر سکتے جو مرضی کر لو جتنا مرضی ہے یاشی کر لو سے پلسی بات ہے آپ آئرلینڈ چلے چو آپ وہاں پہ ایکسٹرا ٹائم لگاؤ جتنا بردی آپ پر منت آپ سات آٹھ لاکھ تک بھی جا سکتے آپ یو ایس سے چلے جو تو بات بہت اوپر چلی جاتی یا یو کئی میں تھوڑے سے بے شکل آپ پاکستان سے تو آپ امیجن کریں کہ ایک کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو جوب بھی نہیں مل رہی جہاں آپ اپنے بچے کو جہاں پڑھانا چاہتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سکول میں اس کو بھیج نا اور آپ کے پاس دوسرا option کسی بھی کنٹری میں چلے جو آپ 8 سے 10 گنا زیادہ پیمٹ مل رہی ہے تو احمد کیوں اتنا لیٹ کرتا پھر اس احمد کو چاہیے کہ یہ mbbs میں سوچ شروع کر تو یہ ساری یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف ینگ ریجویٹ جو ابھی میڈیکل میں ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ تو سوچ لیں کہ آنا بھی چاہیے کے نہیں اور جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کریئر چوز کریں کسی بھی کنٹری کے بارے میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے یوٹیوب پہ بھی ہیں اگر آپ امان کے بارے میں آنا چاہتے ہیں تو میرے اسی امان سیریز کے نام سے پوری پلی لسٹ ہے جس کے اندر آپ پلین کریں جلدی پلین کریں ٹھیک ہے بعد میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی زندگی کے چھے سال ضائع کی ہے ٹھیک ہے میں بی بی ایس کیا بی ایچیو کیا ٹھیک ہے اب میں ٹریننگ میں جب آیا تو ٹھیک ہے چلو ٹریننگ بھی کی اس کے بعد اٹلیس تین سال تو زائقی ہے دو سے تین سال اگر مجھے پہلے پتا ہوتا ٹریننگ میں مطلب اتنا مگن نہ ہوتا ان ساری چیزوں میں ان سب میں اور اپنے آگے کبھی سوچتا رہا تھا کیونکہ ٹریننگ کر لی اب میں سپیشلیزیشن ہوگی پھر میں نے سوچا کہ آگے کیا کروں وہاں تھی تو کر دیں چیئے آئی ہوپ جو بھی سنے گا اس کو کچھ کچھ اس سے فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ thank you so much